سنم جعوید آلیہ حمزہ اپنے جرائم کی صدایم بھگت رہی ہیں وزر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری کہتی ہیں کہ ان کو دیکھنا چاہیے مئی کو تو فسادات ٹولنوں نے تمام تر وہ کانوائی کی جو قانون کی مطابق بالکل غلط تھی مئی کو تو فسادیوں کا ٹولاں کلے فتح کرنے نکلا تھا مگر مچ کے آنسو کیوں بہا رہا ہے ان کو ملیم نواز نے نہیں کہا تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس کا محاصرہ کریں اور شہدہ کے مجرسے میں جلائیں ملیم نواز نے صرف نواز شریف کی بیٹی ہونے کے جرم میں دو بار جیل کاٹھی وزر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری کہتی ہیں ملیم نواز نے کبھی عورت کارڈ کھیلا نہ جیل میں سہولیات ملنے کا دعویٰ کیا مذہبی عورت کارڈ اغداری کارڈ ٹاریک انصاف کے پسندیدہ مشاغل ہیں کل تک آپ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر اسی طرح سے رونیت سے للکارتے تھے ان کا کہنا تھا کہ کس طرح سے آپ کل کرسی پر بیٹھ کر فیرونیت سے للکارا کرتے تھے اور آج آپ پاؤں پکڑ رہے ہیں پی ٹی آئے کے رہنماؤں کے پاس اپنے وزرانہ علی امین گنڈاپور کی کارکردگی سے متعلق بتانے کو کچھ نہیں بچا وزر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری کہتی ہیں سنم جعوید اور آلیہ حمزہ اپنے جرائم کی سزائیں بھگت رہی ہیں ان کو مریم نواز نے نہیں کہا تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس کا محاصرہ کریں اور شہدہ کے مجسم جرائم مائی کو تو فسادیوں کا ٹولہ کلے فتح کرنے نکلا تھا اور اب مگرمچ کے آنسو کیوں بہا رہا ہے مریم نواز نے صرف نوازشریف کی بیٹی ہونے کے جرم میں دو بار جیل کٹی مریم نواز نے کبھی عارت کارڈ کھیلا نہ جیل میں سہولیت نہ ملنے کا شکوا کیا مذہبی ٹچ عارت کارڈ اور غداری کارڈ طریق انصاف کے پسندیدہ مشاغل ہیں وزر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری کہتے ہیں کل تک آپ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر فیرانیت سے للکارتے تھے آج پاؤں پکر نہیں ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے پاس اپنے وزرانہ علی امین گنڈاپور کی کارکردگی سے متعلق بتانے کو کچھ نہیں بچا مذہبی ٹچ عارت کارڈ اور غداری کارڈ طریق انصاف کے پسندیدہ مشاغل ہیں کل تک آپ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر فیرانیت سے للکارتے تھے اور آج آپ پاؤں پکر نہیں ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے پاس اپنے وزرانہ علی امین گنڈاپور کی کارکردگی سے متعلق بتانے کو کچھ نہیں بچا وزر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری کہتے ہیں سنب جعوید و آلیہ حمزہ اپنے جرائم کی سزائیں بھگت رہی ہیں ان کو مریم نواز نے نہیں کہا تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس کا محاصرہ کریں اور شہدہ کے مجرسے میں جرائیں مئی کو تو فسادیوں کا ٹولہ کلے فتح کرنے نکلا تھا اور اب مگر مرس کے آنسو کیوں بہا رہے ہیں مریم نواز نے صرف نواز شریف کی بیٹی ہونے کے جرم میں دو بار جیل کٹی انہوں نے کہا مریم نواز نے کبھی عارت کارڈ کھیلا نہ جیل میں سہودیات نہ ملنے کا شکوا کیا مذہبی ڈچ عارت کارڈ اور غدہ انہوں نے کہا کہ غداری کارڈ تحریک انصاف کے پستندیدہ مشاغل ہیں